مہمی ورشت و بی جپی نیتا گوون کانڈا نے سرسا کے گاؤں بانجیکہ کے پنچائد بھون میں آجے سماروں میں لوگوں کی سمسیہ سنی ساتھ ہی گاؤں کے سماسیویوں اور راستر ایسر پر شاندار پروزشن کرنے والے خلانیوں کو بھی سمانت کیا ہے گوون کانڈا نے گاؤں میں قریب انیس لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والے پارک کا بھیوشنان نیاز کیا اس دوران لوگوں نے کہا کہ گاؤں میں ایک بھی سمسیہ نہیں رہنے دی جائے گی میں تو آج سرمک کرنے کے لیے سب سے پہلے پڑھائی دیتا ہوں کہ اس نئے نئے سرپنچ نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے کہ آپ کو سبی کو سرمک ہونے کا موقع ملا ہے تو میں سرپنچ آپ کو اور آپ کو بہت 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 پڑھائی دیتا ہوں جب ہونے جا رہا ہے وہ نئے سرپنچوں کے ہاتھ میں ہیں اور گاؤں کی ایک ایک نرمان کے اندر بہت اہم بھومی کا ہوتی ہے سرپنچ کی جو انہوں نے شروعات کیے بھی تو چودہ تاریخ کو ان کو پاور ملے گی لیکن ان سے پہلے ہی انہوں نے تو شروعات کر کر یہ بہت 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 پت رہی ہاتھیوں یہاں سے آپ کا بہت بہت آثیر بات ملتا ہے ہمیشہ بھائی کو بالکانڈا جی کو دو جہرنوں میں آپ نے آثیر بات دیا کہ آپ کا بھائی گرہ منتری بنا لیکن چودہ میں سہید قسمت کام نکل سی آثیر بات خوب رہا انیس میں پھر آپ نے آثیر بات رہا اور آپ کے بیدھائی بنے اور بیدھائی بنے کے بعد دو ڈہائی سال اب کی بار کام کے کچھ ریلیکشن جو ریٹ ہوئے سرپنچی کے بھی یہ کرونا کے کام کا بھی نقصان ہوگا لیکن آپ کا بھائی تن مندن سے آپ کی سیوہ میں چوبیس گھنٹی آج ہی رہتا ہے چاہے وہ آج کسی بھی کاریا میں مجھے پتہ ہے گرامین علاقے میں جھوٹ نہیں پڑھی لیکن سہر میں بہت جھوٹ تھی کرونا کام میں تو بھائی کپال کانڈا جی نے اپنے کوٹیا سے بابا جی کے دوار کھول دیئے پچیس ہزار سے لے کے تیس ہزار آدمیوں کو کھانا ٹیلی دیا سکتے ہیں پہلا آدمی بھائی کپال کانڈا ہے کبھی کسی سے یہ نہیں بچھا کہ آپ کہاں سے آئے وہ صرف انسانیت صرف انسانیت کی راجتی کرتے ہیں پہلی بات تو راجتی کی نہیں کرتے راجتی بھی وہ آپ کے لیے کرتے ہیں آپ کے پریوار کے لیے کرتے ہیں ورنہ راجتیگ والے لوگ تو آپ نے دیکھے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا گھر پورا کرتے ہیں اپنا گھر بڑھتے ہیں اور وہ اپنے گھر سے پیسہ کھٹ کرتے ہیں آپ کی سیوہ کرتے ہیں صرف آپ کی سیوہ کے لیے راجتی کرتے ہیں کہیں جو رہتے ہیں بھائی کپال کانڈا جی کو راجتی کرتے ہیں صرف آپ کی سیوہ کے لیے کہ میں میرے شخصہ سہر میں وہ کاریے کر کے دکھاؤں جو آر تک کسی نے نہیں کی اور انہوں نے کر کے بھی دکھائی